موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظم پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں شوالمین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں شہصور کیوں میں کراچی کے آغا خان اسپتال میں کرونا وائرس کے دو مریض مریضوں کا تعلق ایران سے ہے پاکستان کے وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پاکستان میں پہلے دو مریضوں کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے ایران اور افغانستان سے ملحقہ سرحد پر سکریننگ سخت کر دی گئی ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ دو مارچ کو تئیس ممالک کے لوگ مل بیٹھ کر کرونا وائرس پر بات چیت کریں گے سوبے بھر کے سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے جمعیرات اور جمعے کو بند رہیں گے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی سوبے سندھ میں بھی تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے ٹویٹ میں کہا کہ سوبے بھر کے سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے جمعیرات اور جمعے کو بند رہیں گے اور آج کے دن پاکستان ائر فورس نے ابھی نندن کے تیارے کو مار گرایا تھا اس سلسلے میں اسلام آباد میں آج تقریب ہوئی اور ملک میں آج سرپرائز ڈے منایا جا رہا ہے نئی دلی میں سکھ برادری نے مسلمانوں کو پناہ دینا شروع کر دی سکھوں نے مسلمانوں کے لیے گردوارے کھول دیے لال مسجد آپریشن مقدمات میں نامزد نو ملزمان گرفتار مقدمے میں دفعہ ایک سو چوالیس اور ناجائز اسلحے کی دفعات شامل سابق وزیراعظم نے زمانت منسوخی پر ان کی ملک واپسی کی تیاریاں کیے جانے کی ہدایت کر دی جنوبی وزیرستان کیڈٹ کالج سپینکئی میں سوشل نائٹ کے نام سے تقریب کا احتمام اس موقع پر بچوں نے ٹیبلو، گانے اور روایتی اتن پیش کیا جنگل کے بادشاہ کا حملہ 18 سالہ بلال حلاک جبکہ گھر والوں کے مطابق بلال کو قتل کر کے پھینکا گیا وزیراعظم عمران خان سے سرویو ریچرڈز، گریک، چیپل اور شین واتسن کی ملاقات پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعظم اور اسلام آباد یونائٹر اور کوئٹا گلائڈیئیٹرز کے درمیان میچ راول پنڈی میں آج کھیلا جائے گا شائقین پرجوش نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ازمے پاکستان ڈاٹ ٹی وی یا آپ ہمیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر ہینڈل پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ازمے پاکستان موسیقی